بسم اللہ الرحمن الرحیم دی نولیج سکول کائٹ کیمپس لیکچر نمبر ٹویل کلاس دوم مصبہ کی طرف سے آپ کے لئے نیا لیکچر سٹارٹ کریں گے ہم سب سے پہلے گیندہ ادو کی بک کھولیں گے نیا چپٹر ہمارا ہے انوان جو ہے پاکستان ہم سب کا گھر ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے فہرسٹ میں سب سے پہلے املا کرنی ہے مختصر سوالات جو ہیں ون، ثری اینڈ فور کوئسٹن جو ہیں وہ آپ کی مختصر ہے سوال نمبر دو آپ کا اورل ہے تفصیلی سوال نمبر پائی سک سیون آپ کے تفصیلی سوال آتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا انوان میں سب سے پہلے املا ہے املا کا فرسٹ ورڈ پاکستان سیکنڈ گاتا تھرڈ نارے ملک سندھ صبح خدمت باتو قوانین املا کرنے کے بعد آپ چلے جائیں گے مختصر سوالات کے پاس مختصر سوالات سوال نمبر ایک ہے اس سبق کا نام کیا ہے جواب اس سبق کا نام پاکستان ہم سب کا گھر ہے سوال نمبر ٹو آپ کا اورل ہے سوال نمبر تھری ہے علی کیا گاتا ہوا گھر میں داخل ہوا جواب جو نام وہی پہچان پاکستان پاکستان گاتا ہوا گھر میں داخل ہوا سوال نمبر چار علی کی امی کیا کر رہی تھی جواب علی کی امی جھنڈیاں لگا رہی تھی مختصر سوال کرنے کے بعد آپ کریں گے تفصیل سوال تفصیل سوال نمبر پاکستان کے سبوں کے نام لکھئے جواب سندھ پنجاب خیبر پختوں خان بلوچستان سوال نمبر چھے آپ اپنے ملک کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں کوئی سے دو کام لکھئے نمبر ایک ملک کو ساف سترہ رکھتے ہیں نمبر دو اپنے ملک کو سجاتے ہیں سوال نمبر سیون آپ بڑے ہو کر اپنے ملک کی خدمت کیسے کریں گے جواب قوانین کا خیال رکھنا تعلیم حاصل کر کے چپٹر تھا آپ کا پاکستان ہم سب کا گھر ہے ٹھیک ہے بیٹھا یہ اس کا کوئی بک ورک نہیں ہے اس کی املا ہے مختصر سوال اور تفصیلی سوالاتیں یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ بک ورک کا صفحہ نمبر 50 کھولیں گے صفحہ نمبر 50 پر آپ کی ایک نظم ہے پاکستان ٹھیک ہے یہ جو نظم ہے آپ کی پاکستان اورل ہے آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے پاکستان سونی دردی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا تیرے دم سے شان ہماری تجھ سے نام ہمارا جب تک ہے یہ دنیا باگی ہم دیکھیں آزاد تجھے تیری پیاری سچ دھج پر ہم واری واری جائیں آنے والی نسلے تیری عظمت کے گنگائیں جب تک ہے یہ دنیا باگی ہم دیکھیں آزاد تجھے یہ نظم بیٹا مسرور انور نے لکھی ہے پاکستان بیٹا یہ آپ کا جو بک ورک ہے یہ آپ کی اورل میں ٹھیک ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ بک ورک سفہ نمبر 15 چلے جائیں گے 51 جو ہے آپ کا اردو لسان کا پارٹ ہے انوان جو ہے وہ ہے آپ کا فائل فائل اور مفعول ٹھیک ہے آپ کی سکرین پہ فائل فائل اور مفعول اردو لسان لکھیں گے اردو لسان میں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کام کرنے والے یعنی کہ ساجت ایک نام ہے اور کام کرنے والا جوتا ہے وہ فائل ہوتا ہے گین جس پر کام کیا جا رہا ہو وہ مفعول ہوتا ہے اور جو کام کیا جائے یعنی کہ گیند کو اچھاننا لفظ اچھاننا جو ہے وہ فائل کہلاتا ہے الفاظ کی ترتیب دوسر جملوں کر کے لکھیں زارہ نے کھائی بریانی آپ نے اس کو ترتیب دی رہی ہے زارہ نے بریانی کھائی ٹھیک ہے نمبر دو بل میں بیٹھا ہے چوہ چوہ بل میں بیٹھا ہے سوال نمبر تین دروازہ کھولا بابا نے بابا نے دروازہ کھولا ٹھیک ہے بیٹھا یہ آج کا آپ کا لکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے